آج کی ویڈیو ایک بڑا زبردست اور یونیک بزند آئیڈیا ہے ایسا یونیک کہ پورے پاکستان کے دو سو شہروں کو ایک ہی شہر زیادہ تعداد میں یہ مال سپلائی کر رہا ہے اگر اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو پاکستان کے چو سٹھ پرسنٹ لوگ جو نوجوان ہیں وہ سارے اس کے ڈیمانڈر ہیں اگر آپ چو سٹھ پرسنٹ نہ لگائیں سارے نوجوان نہ لگائیں تو پندرہ فیس بیس سے پچیس فیسا نوجوان تو ضرور ہی اس کے ڈیمانڈ کرنے والے ہیں اور اس کو استعمال کرنے والے ہیں ڈیلی بیسز پر یہ ایسا یونٹ ہے جو ایک دن میں تقریباً چھتی سو پیس تیار کرتا ہے اور اگر اس حساب سے لگائے جائے تو ایک ماہ میں اسی ہزار پیس تیار کرتا ہے ایسی ڈیمانڈ ہے کہ الحمدللہ سار کہہ رہا ہے کہ تین سو درجن ہم پر فرض ہے ہم نے جب بھی ڈیلی بنانا ہے تین سو درجن تو ہم نے بنانا ہی بنانا ہے یا کبھی کبھار اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے اور صرف ہی تبار کی جھوٹی کرتے ہیں تو سر بڑا گیپ ہے صرف پچانوے رپے میں تیار ہونے والا پیس مارکٹ میں ایک سو پچاس رپے کا بھک رہا ہے تو اس میں اگر آپ فیکٹری لگانا چاہیے تو کیسے لگا سکتے ہیں ہول سیل پر کام کرنا چاہیے کیسے کر سکتے ہیں کتنے رپے لگا کے آپ یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اور اس کا پوٹنشل کیا ہے بزنس کیسا ہے کہاں پر کیا جا رہا ہے لافت تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیسا کاروبار ہے آپ کب سے کر رہے ہیں اور اس کا اب تک کا جو آؤٹپوٹ آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے یہ میرا نام راشد منیر ہے اور پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں جو کہ ہم ٹینس بال کی منفیکچرنگ کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلیوں کہ اگر آپ نے سوال کیا کہ اس میں پوٹنشل کتنا ہے تو بیسیکلی یہ جو چیز ہے سیالکوٹ کے علاوہ کہیں پہ بھی منفیکچرنگ نہیں ہو رہی اس کی آلموسٹ ابھی ہم آف دی ریکارڈ بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ لاہور میں بھی آکے ایک فیکٹری شروع ہوئی ہے یا کراچی میں بھی آکے ایک فیکٹری شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ سیالکوٹ میں ساری منفیکچرنگ اس کی ہوتی ہے اور آپ اس کی جتنی مرضی اس کی منفیکچرنگ کر لیں آپ اس کی پاکستان میں ڈمانڈ نہیں بوری کر سکتے اور پاکستان سے علاوہ بھی پورا ویڈ جو ہے جو سارے ملاقعوں وہ لیڈ ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ جو ہے وہ سپورٹس کی منفیکچرنگ میں پوری دنیا میں مشہور ہے ہر لحاظ سے لیبر کے لحاظ سے پروڈکٹس کے لحاظ سے اور پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں سیالکوٹ کی چیزوں کی ڈمانڈ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو سیالکوٹ کی یہ جو ٹینس بال کی منفیکچرنگ ہے آپ اس کو پورے نہیں کر سکتے جتنی کس کی ڈمانڈ ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سارا ایک تو یہ بڑی خوش شاہد بات ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا اکسپورٹر ہے ٹینس بال کا اور دیگر سپورٹس کی چیزوں کا اور دوسرے کالے بادل جو چھائے ہوئے ہیں میرے انڈسٹری پہ امپورٹ اکسپورٹ متاثر ہوئی ہے اللہ کرے وہ جلدی حل ہو جائیں اور اللہ میرے دیکھنے والوں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی توفیق دے وہ پاکستان کی رویں کاٹنے سے بات آیا جائیں اب بتائیے گا کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں آپ کی سوچ کیا تھی ویجن کیا تھا آپ نے یہ کیوں شروع کیا تھا یہ بھی بتائیے گا سب سے پہلے تو اگر آپ کو بتاتا چلنے کیوں شروع کیا تھا تو ایزا جب ہم نے سٹڈی چھوڑی ہے میں نے اور اس کے بعد میں فری تھا اور ہمارا ایک دوست تھا وہ کاروبر کر رہا تھا اس کا ٹینس وال کا تو بس اسی میں اس کو تھوڑا سا انٹرسٹس میں ہمیں شو ہوا کہ کیوں نہ یار اس کو ہی تھوڑا سا لرن کیا جائے کہ آیا اس کی مارکٹ میں ڈمانڈ کیا ہے اور ہم اس کو ہی شروع کرتے ہیں تو پھر وہ دوست کے پاس ہم نے پورا کو دو سال کا کرسہ ہم نے ادھر سپینٹ کیا ہے اس کو لرن کرنے کے لیے اس کی مشنری کو لرن کرنے کے لیے اس کے کیمیکلز کو لرن کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے کوئی تین سال کے بعد اپنا سیٹ اپ شروع کیا تھا یہ بڑا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کو چیز بنائے اور انٹرنیشنل سٹینڈر کی بنائے اور دوسرے ممالک اس کی پرچیز کریں بلکہ ہاتھوں پہ وہ ڈالر رکھے پاکستان سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں جبکہ سیالکورڈ نے اس بات کو نہ صرف اس کا لوہا منوایا بلکہ ثابت کر کے دکھایا کہ پاکستان انٹرنیشنل سٹینڈر کی چیزیں بنا سکتا ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے سٹینڈر کی بالز بنا رہے ہیں کیا باہر بھی آپ کا مال اس امپورٹ کی پرابلم سے پہلے جاتا تھا یا کہ آپ کا پاکستان میں ہی سارا سیر ہو جاتا ہے اور کتنے طرح کی بال آپ تیار کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو بال استعمال ہوتا ہے ہمارے ادھر تو کرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھا جائے تو ادھر یہ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سارے یورپین مالک میں یہ ٹینس بڑی فیورٹ گیم ہے انگلینڈ لگا لیں اور سارے یورپین کنٹریز لگا لیں آپ اسٹیلیا لگا لیں ادھر یہ ٹینس کے لیے گھیلا جاتا ہے اب دیکھیں تھائیلینڈ بھی اس چیز کی منفیکچنگ کر رہا ہے ٹینس بال کی کوریا کر رہا ہے چینہ کر رہا ہے لیکن جو پذیرائی ہمیں سیالکوڈ کی بھال کوئی ہیں پاکستان کی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی پروڈکٹ کو ملتی ہے وہ چیز ان کو نہیں ملتی حتیٰ کہ ان کے پاس ایک پورا پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے اور ہم سے جدید ہے اور اچھی چیزیں موجود ہیں ہاں بالکل الحمدللہ اب دیکھیں کہ انہوں نے کمسٹ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے پراپر ایک پورا پلانٹ رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کمسٹ خائر کی ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہماری لیبر اس طرح کی ہے ہمارے ہینڈ میڈ کام ہے اور اس چیز کی ڈمانڈ ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے جو چیز اچھی بن رہی ہے اس کو دکھائیں میرے دیکھنے والوں کو بتائیں اور جو بے روزنگار طبقہ ہے اس کو بھی آئیڈیا دیا جائے تو میرے دیکھنے والے لوگوں میں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو بڑی اماؤنٹ صرف کر کے کسی بھی چیز کی انڈسٹری کے والے سے سرج کرتے ہیں کہ کیا میں آیا کہ یہ انڈسٹری لگا سکتا ہوں کیونکہ لوگوں کے خیال میں اگر کسی کے پاس پانچ مرلے کا مکان ہے پانچ مرلے کی حویلی ہے یا اس کے پاس تھوڑا بہت اس یوٹیوب سرج کرنے کی چیزیں موجود ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری فیکٹرییں خود ہی لگا لوں اس فیکٹری کی پوائنٹس کیا ہیں اس کے سٹرانگ زون کیا ہیں پاکستان کے کون کون سے شہروں میں یہ کامیاب ہے اگر دوسرے پاکستان کی شہروں میں ناکام ہوئی ہے یا کامیاب اس طرح نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ آپ کی لاسٹ بات کو میں پکڑ لیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسرے شہروں میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی بیسیکلی پتہ کیا بات ہے ادھر عرصہ دراز سے ٹینس بال کی منفکچرنگ ہو رہی ہے اور ساری لیور جو وہ سیالکورڈ میں ادھر کی رہائش پذیر ہے ادھر کے دراز کے دہاتوں میں اور اگر آپ کسی دوسرے سیٹی میں سیٹ اپ اس کا شروع کریں گے پہلی بات ہے یہ کہ اس کا جو مائنس پائنٹ ہے وہ آپ کو لیبر کی دکت آئے گی لیبر آپ کو تجربہ کار نہیں ملے گی آپ کو خودی ٹرین کرنے پڑیں گے بندے آپ کو ویل ٹرین آدمی کوئی نہیں ملے گا اور سیکھنے سیکھنے میں دس لاکھ کی فیکٹری میں بیس لاکھ کا آپ نقصان کر بیٹے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل نقصان تو ہوتا ہے کوئی بھی کاروبار آپ سٹارٹ کر لیں اس میں ہزاری بات نقصان تو ہوتا ہے اگر کوئی کرنے والا ہے جس نے ایک عرصہ گزارا ہو اسی فیلڈ میں وہ بھی اسی کام میں نقصان لازمی ہے جو جدھر یہ کام ہو رہا ہوگا اس میں نقصان لازمی ہے کیونکہ اس کا ہمیں بھی نہیں پتا چلتا ہے بائی چانس ہمیں ہم کر رہے ہیں ہمیں چھ سات سال ہو گئے ہیں لیکن اس طرح کا فارٹ آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی چار چار پوائنٹ پوائنٹ دن پتے نہیں چلتا کہ ہمارا مال حراب کانتے ہو رہا ہے سر میں نے پہلے بھی آپ سے اسوال کیا ہے کہ آپ اس کی منفیکچرنگ سٹریٹیجیز ترتیب کے ساتھ بتائیے گا کہ اقبال کتنے مراحل سے گزر کے ایک پروپر کھیلنے کے قابل یا سیل کرنے کے قابل ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اس کا راہ مٹیریل ہے تو یہ راہ مٹیریل تک کماری لیں میپسچڈ میں نے انہید ہیں نہیں غصی ضرور میں نلے اتنا کے قابل میں مسئل روا شئیر کٹھو اپنا نہیں زیادہ اربار اٹھوں انہیدنا کیکانت مختلف مرد بھی جانب اپنا آ لمسانی و ش اپناہ چلا د acabar اب میں کوئی کر سکتا تھا اس کے ا Pillawment بالمک sophرة ایسے ملے گا اب میں سے اٹھان فڑا سے اٹھان کاری ہمار جنتم ہو جبا اس کو چاص بے گیا اور اٹھان سکتا تھا اتھانیں گے اس کوئی کر سکتا ہے ایکیک ہی.... دو کولیاں ایک reach تو اس کو نگا کہکیوز ہو کر رہا.. اس کے بعد دا ہے تو یہ سوجخن فال کے رمی os get کہیوز چٹھ لگیا جاتا ہے ! کچھ بھی آپ کو بتا دیم کہ ہی وی ہر ہے ہو کے آتا ہے چینہ سے امپورٹ ہو کے آتا ہے سارا قدم قدم پہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس وقت تو پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ انڈسٹری بڑے مسائل کا شکار ہے تو اب آپ ان چیزوں کو کیسے مینج کر رہے ہیں وہ مٹیریل آپ یہی سے بنا رہے ہیں یا کہ کسی نہ کسی تعلق سے یا پہلے کا آپ نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آہ نہیں بیسیکلی اس کا جو آپ میں بتاتا چلیں کہ اس کا سارا راہ مٹیریل جو ہے نا آپ ریبرز لگا لیں کیمیکل لگا لیں فیٹل لگا لیں ٹوٹلی امپورٹ ہو کے آتا ہے تھائی لینڈ سے چینہ سے اور کوریا سے منفیکشننگ صرف اجار ہوتی ہے لیبر کے سار پہ اپنے فارمولے کے طور پہ اس کے علاوہ ہر چیز اس کی امپورٹ ہو کے آتی ہے اور آلموسٹ ہمارے پاس سٹارٹ پڑا ہوتا ہے مہینے مہینے کا بھی پڑا ہوتا ہے لیکن یہ پچھلے کو ڈیڑھ دو ماہ سے جب سے جو چیز ہمیں پچیس ہزار پہ کی ربر کی بیل مل رہی تھی وہ ہم نے پچاس پچاس ہزار پہ کی بھی ہری دیا اس وقت ڈبل ریڈ پہ بھی ہم نے ہری دیا کہ پرائز کیا ہے یہ کتنے اس کی کاف کتنی آ جاتی ہے اور پھر درجن کے والے سے آپ اگر سیل کرتے ہیں تو درجن کی کافٹ آپ کے اخراجات ملا کے اس وقت آپ کو کتنے میں پڑ رہی ہے آپ بیسیکلی آپ کو بتاؤں کہ ہر بندے کی اپنی ہر بندے کا اپنا فارمولا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز مجھے بارہن سر پہ کی پڑ رہی ہے میں بھی کسی دوسرے بندے کو ایک ہزار پہ کی پڑ رہی ہو یا کسی دوسرے بندے کو پندرہ سر پہ کی پڑ رہی ہو وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈال گیا رہی ہیں ربر کی کونسی کوالٹی ڈال رہی ہیں کیمیکل کونسی ڈال رہے ہیں یہ اس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے اب ایک چیز مجھے میں بھی مجھے بارہ سو کی پڑھ رہی ہے دوسرا بندہ وہ ہزار پہ کی بھی سیل کر رہا ہوں مارکیٹ میں بیٹھ کے لیکن فوکیت کس چیز کو ملتی ہے کوالٹی کو جو بندہ کوالٹی بنا کر دے رہا رہا ہے الحمدللہ ہم ایک کوالٹی بنا رہے ہیں ٹینس بھال میں اور اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوئی ہے ہمیں کوالٹی کے سار پہ پورے پاکستان میں ایک نام ہے ہمارا کوالٹی کی وجہ س انٹرنیشنل لیول پر ہمارا جاتا ہے سپانسر کے دوسرے یہی مارا یہی مارا یہ ہی مارا ہی controlled اس کے لئے پڑل ریکٹس کے لئے استعمال ہوتا ہے ادھر تو کرکٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے اول لیکن ادھر ریکٹس کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹینس ریکٹس کے لئے پڑل ریکٹس کے لئے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری اپلائی ہے تو اس کی آپ کو پردرجن کتنے میں پڑھ رہی ہے ہے ری سیل میں آپ سے اگر کوئی بندہ کیوں کہ فیکٹری لگانا تو ہر بندے کی باس کی بات نہیں اور اس وقت ویسے بھی ایمپوسیبل یہ ہو چکا ہے حالات اس طرح کے اس وقت جو مشینری ہمیں فار ایسیمبر مکسچر مشین ہمیں یہ بارہ لاکھ روپے کی آسے وہ دو سال پہلے ملے لیتے اس وقت حالاتی ہیں کہ یہ اٹھارا بیٹھ لاکھ روپے پہ چلے گئی ہوئی ہے کہ لوہے کے ریٹ ان لوہا ایک جگہ کھڑا نہیں ہو رہا اس میں کہیں ایسی چیزیں ہیں وہ بھی پورٹ کر کے مگا کے فٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے بھی اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں اپنے کام کے اوپر آپ کتنی سٹرگل کر سکتے ہیں مارکٹ کی سٹری کو آپ سمجھ دیکھتے ہیں آپ کی آپ کی جو بول ہے یہ مارکٹ میں اگر چھوٹے لیول پہ ری سیل کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو پیس کتنے میں سیل ہوتا ہے اور اگر ہول سے لیول پہ آپ سے لوگ پرچیز کرتے ہیں آپ کس ریٹ پہ دیتے ہیں اور وہ آگے کس ریٹ سے کیونکہ یہ دو سکیجول تو ایسے ہیں کہ اس سے تو سارا پاکستان بزنس کر سکتا ہے آپ سے پرچیز کر کے اگر کو اپنے بسات پہ چاہے تو وہ تو امپورٹ ایک سپورٹ بھی کر سکتا ہے آپ سے کو چیز کر لے تو میرے دیکھنے والوں کو ان کے ریٹس اور بینیفیٹس اور پرائیسیز کے بالے میں بتائیے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بندہ نہیں اپنی منفیکچرنگ کر سکتا تو اس کے لیے آپ ڈیلرشپ کے طور پہ کر لیں آپ سپلائی کر لیں ایک چیز آپ ہم سے پر ڈزن کے ساتھ سے لے رہے ہیں تو آپ کو اچھا حاصل ہے اس میں پرافٹ پر ڈزن کے پیچھے مل جائے گا ہندرڈ سے لے کے ڈیٹھ سو تاک آپ کو پر ڈزن کے پیچھے اس کا پرافٹ مل جائے گا اور آپ جب مارکٹ میں اس کی مارکٹ کو سٹڈی کریں تو یہ ایک ایک درجن کے حساب سے نہیں نکل دی ہے سو سو درجن کے حساب سے نکل دی ہے مارکٹ میں اس کی ڈمانڈ اتنی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ جو بندہ یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ اچھا ڈیلی کا ارنکار کے گھر واپس جا سکتا ہے اگر آپ ریٹیلر کی کسی شاہ والے کی بات کرے تو وہ ف وجم ہم سے سو رپے کا پیس لے رہا ہے تو وہ ڈیٹھ سو اک سو چالیس روپے کا طرف پر آؤ سیلٹ، پیس کے پیچھے چالی سے پچاس روپے کا منافع کماتا ہے۔ اگر آپ ہولسیلر کی بات کریں تو وہ ہم سے لے کے سو سو والوں کو اس کے بزنس کے والے سے آگائی دی کہ اس کا بزنس کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے آجی بہت شکریہ سارا جی بھی وزہ جیسا کہ آپ کو اس بزنس کی اے ٹو زیڈ معلومات دی ہے مینفیکچرنس سے لے کے سپلائی تک اور ہول سیل کے بزنس تک امپورٹ اکسپورٹ تک کی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں یہ کیسے تیار ہوتا ہے کتنے میں تیار ہوتا ہے ہول سیل میں کتنے میں بکتا ہے اور ریٹیل میں آپ اگر بلک ملیں گے تو ایک ایک دن میں آپ ایک گاڑی بیج کے چالی چھے پچا پچاس ہزار ایک گاڑی کے پیچھے لوگ کما رہے ہیں اگر آپ کی قسمت ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں میرے دیکھنے والوں کو اپنا نمبر شیئر کر دیجئے تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 034268183 یہ اسی پر واٹسپ بننا ہوگا ہے اسی پر آپ کال کر سکتے ہیں مجابیج بھی دعا دو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تانگ نہ کیجئے گا اگر کوئی سنسٹیو سنسے اور اس کاروبار کے والے سے وہی رابطہ کرے اپنے میز بان حافظ کام کو دے اجازت جی نہیں بڑے منشان اللہ دوبارہ ملیں لیکن تب تک کے لیے اللہ کے بعد